اللہ علیہ وقت میں جو علماء کے راہوں کی ذمہ داری ہوتی ہیں اور سب سے پیڑی ذمہ داری کواری رضول پر آپ پہلے دن سے دیکھئے پہلا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلی لے لیجی جنہوں نے کلمہ حق ادا کی اور اس کے بعد آپ دیکھئے پہلا پہلی آباز جب میں نے کوئی کومنٹ پر جب وہ مہاشم پر پٹھا کیا گیا اور جس وقت یہ سب لوگ انگلیاں سانے لگے اس لئے پہلی آباز میں اٹھی تھی وہ دس سال کے دو جوان نظر سے علی المرطا اللہ علیہ وقت میں نے کہا بیٹا ہو علی کا اور رسول کے دین پر حرف آئے اور اس وقت اٹھ کے بلند آباز میں تو بھر علی کا بیٹا کروانے کا اقرار کر رہی ہے پھر اس کے بعد آپ جائیے اس کے بعد پہلا مہار کا بڑھتا ہے بدر کا حریف جنگ بدر ہے بدر میں جس وقت قرآش کے مقابلے میں مطبع شہبہ ملید کے مقابلے میں دلتا تمہیں اچھا رکھے جا تو بھنکودر سے جواب آئی یہ ان کے سانموں سے ہم لڑنے والے نہیں ہمارے مقابلے کے روگ بیٹیو ہمارے مقابلے میں بھاگر تھے یہ قرآش روگ ہمارے ایک جان کے آکے ایک بیرزہ میں وہ کہتے ہیں بڑے چودری سی جی کہہ لیے جو بھوزوگیان کو محمولی بندہ نہیں سی بڑا چودری سی بڑا چودری سی بیویسی چودری ہڈی سی دنیا کو تھا بڑا چودری سی شرام آتی ہے اپنوالی بھاکستگو سن کے اس وقت جب انہیں رنکارا کہا جی ہے کہ سانموں سے ہم لڑنے والے نہیں محمد ہمارے مقابلے کے آدمی پہ جو تو حضور نبی پاکستر نے پیسے بڑھ کتا کومو یا علی اور رضا تلی پچیس سال کے نوجوان پچیس سال کا نوجوان کومو یا علی جرام آٹھے ہوئے تھے بہابر روگ بڑے آٹھے تھے حضرت عمرہ فاروس رضی اللہ تعالیٰ ہم نے ایک بیٹر بیٹا ہے وہ رسلر ہے میں نے پوچھا آپ کی تو نہیں ہے کہ میں ہی رسلر ہوں تو یہ مہلے داری کی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں جاننے پڑی یہ پی ڈیو اور پتہ نہیں چاپنائی کی باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے رہے یہ بات سنو حضرت انہیں سالوں کرتے ہیں لہتا ہے سوائی سال کے چپیس سال کے عمر میں جب مسلمان ہوئے ہیں یہ رسلر ان مکہ مواتمہ لوگ آپ کی کشتیاں دیکھنے کے لیے دور دور سے میلے اوقات میں آیا کرتے تھے عمر کھانے میں اترے گا رنگ بندل کے لگے گا اس عمر کو جو عمر آج ستائی سال کے نہیں تھے اس وقت تا وہ بیندیس آگا بڑا کڑیل جوان تھے سب سے اونچا کار بڑے بڑے مسل بڑی بڑی موچے بڑی ساری داری بڑے 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 بار دیکھو تو مندل پر روح بچھا جاتا تھا مگر آج سنگل نہیں کہا عمر تو موقع پو میاں ہے یہ کیا نہیں کہا تو مرے رسول نے لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہا ہے نواری تکویر نواری رسالت سچا سچا نوری سفر نعرہ ہاندری 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 ہمارے مفقر کی ہمارے پیرو حرسی کی تعلیم ہی ہے جو سب شہابہ کا غلام نہیں ہے وہ تمہیں ہوئی نہیں دیکھو موقع موقع کی بات ہوتی ہے خلافت کی بات آئی ہے حضرت موبکر صدیق بیری ایکسپیڈیٹس نصیرہ دکھر ہوتا ہے اثر دارت تھے وہ اپنے بہت طور پر جائدائی دیت میں بھی جسٹس سے ہجار کرتے تھے ان کا کام تھا ان کو سوارت کرتی سب نے بیت کرتی لیکن جب میدان کی بات آئے گی جب میدان بکل میدان سورے گا سامنے بہادر میں بھائیں گے اس وقت بہادری کو بلائے گا علی تو اٹھے اور اٹھ کے سامنے کیسے جاؤ اس کے جو رسط میں عرب تھا ولی رسط میں عرب پر عرب میں اس وقت اس کی بہادری کہتے کہ بیٹھے ہوئے تھے پچی سال کا اٹھو جاکا مولک کو چاہب آتے پچیس سال کا علی اٹھ کے پیدا اٹھاکہ علی بیاں گلے گا ناصر کے حضرت عہدر احمدت کے رات نے ناصر کے وحید کو ایک مارد قتل کیا بلکہ اپنے دوسرے بھائی حضرت عبیدہ کی مدد کے لیے جا کر اتھوہ کے بھی گلے میں پڑے انہوں نے حضرت عبیدہ کی احمدت کے لیے اتھوہ کو ہی قتل کے دو پڑے زالہوں کو اکیلے علی نے پتل کیا حضرت عبادر گرہ ہوا حرم حافی کیا لکھتا ہے حرم حافی کیا لکھتا ہے کہ اگر اس میں کونٹر کونٹر ستر بجے مرے دے ستر بجے مرے دے ستر میں پچاس خود علی برداد مارے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہتے ہو اللہ علی کے جیرے کو اور تقریم ادا فرماؤ اللہ فر Lion کہ میرے رسول کے ہر چاہے گے اللہ فرماؤ مکہ نے صحبہ معتم مچ گئی کہ اس کو کس نے مارا علی نے مارا اس کو کس نے مارا علی نے مارا اور 아직 slit abde مقہ رہے تو اس وقت مکہ emin قریش کی عورت 3000 سلطہ اللہ بجہagna علی اللہ اللہ تعالی علی کے جینے کو سیاہ کرے جب یہ بات رسول تک پڑی تو اب لے فرمائے کر رم اللہم بہجم کر رہے تکویر کر رہے انسان کر رہے حیدری کر رہے آسیا شہران مصطفیٰ حضور مفقر اسلام یہ صلاح ہے مفقر اسلام یہ صلاح ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ نے بات حضور کے سن علی کے چیرے نماز کو رکھتو بھی سواب روزرہ کو رکھتو بھی سواب زکانتو بھی سواب حج کو رکھتو بھی سواب اور علی کے چیرے پر رکھتے ہیں یہ حضور کی دعا کی ہوئی ہے یہ افقرانی کی نمت آرہی ہے جب امت پر مشکل فقط آئے گا تو اس وقت اگر نکلے گا تو یا خود مصطفیٰ نکلے گے یا مصطفیٰ کا بھائی لیزرد علی نکلے گا اور پھر آپ دیکھئے بڑی بہت ہے جنگے آہد میں آخر وقت تک جو میدان میں اور آخر کف تک جس کی تقاری وہ علی ہے وہ علی ہے جنگے خندق بندہ کر دیکھو سامنے جساں جو آیا دشمن آیا انہیں بہت اور ادر میں بہت جنار لوگ سے بہت آہدر لوگ سے میں نے ننام ایک دیا ہے بڑے بڑے جہان بہت اور لوگ سے ہر جہاں بڑا بہت ہے ہر جہاں بھی بڑے جنار ہے لیکن پھر بھی اور میرے رسول کی نظر بڑی علی پر بڑے مہادو کا حضرت علی بھی اتر گئے علی بار کر حضرت علی فرماتا ہے میں نے بار کری تو تیر دل میں حضرت رہ جائے ہی میں بار نہیں کرتا بار کر کے لیں ایک معنی اس نے کی حضرت علی مرٹا کا خون پھٹا آگے دھان پر لگی دھان بھی کٹی لیکن پھر جس بجلی کی صورت کے تھا حیدر کررار نے مڑ کے اس کو وار کیا اس آسلان کے پیچے بانو آدم ہے کوئی آتا شخص نہیں گزا جس کی دلار بھی یہ کام کر کے دیکھیں اسے خالی کی دلار دلوار ماری بھوڑے پر گٹھا بھوڑ یہ بھوڑے پر گٹھے ہوئی ہیں دلوار ماری اس کے سر پر خود گٹھا اس کا خر گٹھا اس کی گردن سے چیمتا ہوا سارا سینہ گٹھا دو چل پھوکڑے گھر دیا یہاں ہی بسنی ہوئی انہی کی دلوار گھوڑتی جانے ہی آ رہی ہے چیمتی جانے ہی ہے جانے گھوڑے کی دل پر لگی زنی ٹکڑے ہوا اور جانے گھوڑے کو لگی گھوڑا بھی دو ٹکڑے ہو گیا اس نے رہے تک ہیدری اور اس وقت پورے پورے اس وقت موقع پر آمان بلد ہوگی نہ رہے ہیدری میرے رسول بیٹھے وہاں پر ڈال دے رہے تھے علی تو نے کمال کر دیا ایک میرے علی کی یہ درب امت کی ساری نیکیوں مرباری ہو گئی ہے بھائی میرے میں مشکل یہ ہے کہ جس وقت امت پر مشکل وقت آتا ہے یا اہلی یا اولاد اہلی اسے بعد آپ دیکھتے ہیں کتنے موقع پر کسی کو بیان کرو خیبر کو دیکھئی ہے کتنے کتنے جبار کہنا نہیں ہوا نا حضور نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس کو دھو جو رسول سے محبت کرتا ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے جسے خدا محبت کرتا ہے رسول محبت کرتا ہے حضور اٹر تیلیہ ہے بلائے گے یا رضی اللہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما علیہ نے تو ایک فوق ماری ختم ہوئی علیہ نے حملہ کیا تفصیل تو آپ نے کتابوں میں پڑی ہے تریخوں میں پڑی ہے علماتیں سنتے ہو فورت دروانا علی نے ہلا کے رکھ دیا تو دوسرے دن ستنہ خواہد اپنی جگہ سے اٹھانا چاہتے تھے جی اٹھا سکتے تھے اس علی کے ہلے در بجلیے کونسی کھوڑ گئی تھی یہ بات پتھائی ہے مشکلی ہے یہ لوگ سمائے دے رہے تم خدا جاند پر سننا ہے ایک بات سنی ہے ایک بات اوہ شیر ہوا پتت سی شیر نبچا دریہ نے دیکھا چکلے آئے تو بچیان لوگ بکریان دو دو بھی لڑے تو بکریان میں میں میرے دادو شیر لیکن پڑا بکریوں تو بکریوں درے میں میں سیکھوڑ گئی سمجھو سبتر داری چکلے پہنے داری کھوڑے چیلے کھوڑا چکلے علی کرنا کھوڑا کھوڑا نمی بستر برن نہیں ڈال سکتا دیکھ انہاں مامی حضرت کو دیکھ انہاں مامی حسائن کو دیکھ انہاں مامی حسد کو یا کلا دور نہیں جانا چاہتا تو سید تقویر من رشا کو دیکھ ان دیکھ ان جو آتا رشا کو دیکھ جنہوں نے سجد ہونے کہاں کا دھا کیا ہے دیکھ انہاں مامی حسد اگر اپنی آنکھیں تیری کام کر دیئے تو دیکھ مفقری سلام کو گرد جب پڑ گیا ہے کبھی لیے گھرے گول درام پر پکھ ریا ہے نہیں جانے تو کارنس کے لیے کے ساتھ اور احمد العجمہم بوری ہے مفقری سلام کے ساتھ حضور کبام مفقر اسلام حق اور صداقت کی نشانی حق اور صداقت کی نشانی حق اور صداقت کی نشانی ہماری کتاب میں شہبہ کرام کا نام لکھا ہوئے جو فلان فلان کو افضل سمجھتا تھا حضرت جفریت یار کو افضل سمجھتا تھا حضرت جفریت یار کو افضل سمجھتا تھا اور کوئی ازوائی متحرات کو افضل سمجھتا تھے اور حضرت محلق کو سب سے اللہ گزا کہتا ہے حضرت فاطمہ دم سے حضرت علیہ کہتا ہے حضرت فاطمہ کیوں کہ از بتا کو منی ہے حضرت روحاتے ہیں میرا ٹکڑا ہے حضرت ازول کے ٹکڑے کے حضرت ناخن کے معامر کوئی نہیں ہوگا محمد مالک آپ نام اچھا میں تو تم کیا کہتا ہے کہ محمد مالک سننی رہی حضرت دو دمیر نظہ سننی رہی حضرت ازول سننی رہی حضرت اپن قداب سننی رہی یہ سارا سننی تھے یہ تم سننی رہا رہے ہیں ضرورت تھی کہ ان سے اب آگرام کا دفا مفقر اقلام کر دے اب کہتو حضرت ببکر صدیق بھی حق حضرت ببکر صدیق بولو حضرت فاروق حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین حضرت ساتھ بیردی وقاس حضرت دلہا ان کے فضائل دیکھو تو حران ہو جاؤ اصری نخم قائد ہے دلہا اصری اور اچھا لگے حضرت محضور جی رفا کرتے ہوئے حضرت حضرت دلہا کی حد کی دیارت کرنے کے لئے اس کو تم نہ حق کرتے وہ حق تھے حضرت اربیدہ بن از جہاں حق تھے حضرت دلال حق حضرت دلال بیر حریصہ ایک لاکھ چوبیس لاکھ سب کے سب صحابہ پر حق ہے حق پر ہیں ہم اس کے دائی ہیں بہت نارا ہے تحقیق حضرت حقیق دلدے کی مدربات نارا ہے تحقیق حضرت حقیق